شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو سورہ نسان میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ پرماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید ہوں شکر کی ڈیفنیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینے نہیں ہے وہ سواب اپنی جگہ ہے شکر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا ہے اس کو یوز کریں مجھے کئی لوگ بالپوائنٹ دیکھے جاتے ہیں لکھنا ہے جی اتنا نہ لکھو وہ تو کہتے بے قدری کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دیئے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کی یعنی آنکھیں دیئے ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا زبان کو حرام سے بچا لیا زبان کا شکر ادا کر دیا دل کو بچا لیا دل کا شکر ادا کر دیا مخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے اے تو آ گیا جھڑک دیا چھوڑ دیا جان بوجھ کے لگا پیٹ کا شکریہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے پاؤں کا شکریہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھیں ہاتھ کا شکریہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑے نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کے لیے تو یہ سار ہے تو آپ دادہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جنہاں پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوا کرتے ہیں اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ ایڈ تک اندھنے ہیں چونوں جی جو ہوتی مرضی اللہ نے شکر ہے جی فیر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نام سبر کا دیر ہوتے ہیں حالانکہ بغاری میں عدیث ہے کہ سبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہوگی لیتی سبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہے تو اکلی آیت بھی سن لیں وہ اسی سے related ہے مدد طلب کیا کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کس کی مدد اللہ کی ظاہر ہے شیعہ عبدالقال جنانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی اللہ کی کیونکہ ساتھ یہ آگیا ان اللہمع صابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو سبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا جب وہ سبر کے ذریعے اللہ کو بکاریں گے اللہ کی مدد فرما دے گا سمپل چیز ہے اور آپ کو حرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے اس تانت کے لئے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے قرآن تو کہہ رہا ہے سبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو تو سبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھاتی تھی میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں فرمائیے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو مطلب نہیں ہے تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں اس سے آپ یا شیخ عبدالقادر جلانی نکال رہے ہیں یا آپ شیخ عبدالقادر جلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے وجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں وہ تو ایک معاملہ لادہ ہو جائے پھر تو آپ کہیں کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے لیکن آپ تو ڈریکٹرون کو پکار رہے ہیں اور وسیلے کے نام پہ دھوکہ یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وسیلے کے نام پہ دھوکہ وسیلے کے نام پہ استعانت کر رہے ہوتے ہیں استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں اور نام اسے توسل کا دیتے ہیں تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز المدد یا صبر بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں اس کا مدد بھی ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حق دار ہو جائے گا جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حق دار ہو جائے گا اس سے ایک ایسا وسیلہ پتا چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک عامال کا وسیلہ کہ آپ نیک عامال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں وہ جو بہاری مسلم میں تین لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پتھر سے رکھ جاتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر کھل جاتا ہے نیک عامال کا وسیلہ پیش کریں یہ چھے وسیلے ہیں پانٹ ثابت ہیں ایک ثابت نہیں ہے میرا وسیلہ اور توسل کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ 43 وہ بھی دیکھ لیں اور لیٹس جو وسیلے کے نام پہ دھوکہ یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ان آیات کو مسکوٹ کرتے ہیں حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرح متوجہ ہونے ہیں صبر کے اندر پوری زندگی ہے بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جنب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی پوری ہوتی سردیوں میں نماز کے لیے وضوح کرنا کیا صبر نہیں ہے صبر کی تین اقسام ہیں ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے وے تکلیفوں پہ صبر کرنا وہ تو ہم سب کو پتا ہے اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدبے میں اس کے آگے آیات بھی آ جائیں گے اس کے لیے آپ نے کہنا ہے بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے یہ تکلیف بھی آئی یہ الٹی میٹی چلی جائے گی اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے اللہم جرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا تو مسلم شیف کے الفاظ ہیں جو یہ دعا پڑھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل اطاف فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایک وقت اس کا مطلب یہ ہے اللہم جرنی فی مسیبتی اے اللہ اس مسیبت میں مجھے عجر اطاف فرما و اخلف لی خیرم منہا اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے بہتر نعم البدل اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں امی سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاند ابو سلمہ فود ہوا تو میں بڑی دکھی تھی تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خیرم منہا یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو اس میں میں نے اس کو ڈسپلی بھی کروایا لیے تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبیل اسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے تو مجھے اللہ طرح اس کا بہتر نعم الودل کیا دے گا تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدد پوری ہوئی تو نبیل اسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے اگرد میں لینا چاہتے ہیں تو کہتی ہیں مجھے محرکہ مجھے واقعی نعم الودل ملکہ اور ام المعملین بنی ہے سکسٹی فور اجری میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد فوت ہوئی ہیں نبیل اسلام کی وفات کے بعد یہ ترپن سال زندہ رہی ہے اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المعملین میں سے کسی نے نہیں پائی سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے لیٹڈ جتنی حدیث ہے نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے نبیل اسلام کی یہ بڑی لادلی ترین بیویوں میں سے ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں تو پہلا سبر ہے تکلیفوں پہ دوسرا سبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پر بندیاں لگا دی ہیں فرائز کی نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے یہ ظاہرہ آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو گسل اتارنا ہے اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا پروٹوکول دینا پڑتا تو یہ بھی ہے اور تیسرا سبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ آنکھوں کی حفاظت کرنا اس کو حرام سے بچانا اس کے لیے سبر کرنا پڑتا ہے حرام کما کے رات و رات امیر ہو جانا یہ تو اثان کام ہے لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارہ کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا اس کے لیے آپ کو سبر کرنا پڑے گا تو یہ تین سبر ہے نمبر اون اللہ کی طرف سے ایوی تکلیف پہ سبر نمبر دو اللہ نے جو آپ پہ فرائز لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ سبر چاہے وہ گرمیوں کے روزیں ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفیسائز کیا ہے اور اٹھریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر تو سبر کرنا پڑے گا اٹھریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھام دیا اور جہنم کو دوزق کو خوشگوار چیزوں سے ڈھام پاو ہے یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزق کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا وہ جنت تک پہنچے گا یہ ہے وہ چیز